بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے سینٹس اس پہ اترازات اٹھائے گئے تاہم اس کی وضاحت دیتے ہوئے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی سینٹر شبنی فراس صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ای سی پی کی جانب سے جو سینٹس اترازات اٹھائے گئے تھے ان میں سے ستائیس مشینوں کے بارے میں نہیں تھے بلکہ ای سی پی کی اپنی صلاحیت سے متعلق تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت کی تیار کردہ مشین سے متعلق پہلے جو دس اترازات تھے وہ اس کا ازالہ کر چکے ہیں بارکہ انہوں نے اپوزیشن کو بھی دعوت دی کہ اس حوالے سے جو ڈیمانسٹریشن ہے جو مختلف جگہوں پر انہوں نے کہا دکھائے گئے اور اس کا بھی آئیدہ کیا کہ روڈ شوز بھی کیے جائیں گے اور جو ہیکنگ کی بات کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا اس پہ یہ بھی دکھا جائے گا کہ اس کو اگر ہیک کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے بھی تجربات کرائے جائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت قانون سازی کا بھی سوچ رہی ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی کی جائے ہمارے علم میں ہے کہ پالیمانی کمیٹی جو ہے سٹینڈنگ کمیٹی اس پر اس پر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں صحافتی حلقوں میں بھی معاملہ زیر بیس ہے تو ہم نے سوچا کہ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اسے ذرا تجزیاتی نشست کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انتخابات میں جو ہمیشہ مبینہ دھانلی کرزمات لگتے ہیں الیکٹونک ووٹنگ مشین اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں دونوں صاحبان کسی تعرف کے موتاج رہی ہیں لیکن ضرور ان کا تعرف آپ سے اس حوالے سے کرائیں گے کیونکہ بہت ریلیوینٹ ہے ٹاپک کے حوالے سے کمر دلشاہ صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور پاکستان آپ رہ چکے ہیں آپ کا بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ پل ڈیٹ کے سر برہ ہیں آپ دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ میں گفتو کا آغاز احمد بلال محبوب صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا سر بتائیے کہ ہم نے اس پہ آپ سے متعدد بار بات بھی کیے آپ آئے بھی تھے اور یہ جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی فور پارلیمنٹری افیرز کا اجلاس ہوا جو کل بھی ہونا ہے اہم اجلاس ہے اور کانونسازی کی طرف حکومت بڑھنا چاہ رہی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اس پہ کانسنسز کیسے بن سکتا ہے اور کیا ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے انتخابات میں بہت شکریہ آراد صاحب دیکھئے یہ اتفاق کے رائے کا تو ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں کہ آپ بہتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں دوسری کی باتیں سنتے ہیں اور پھر لو اور کچھ دو کے حصول کے طاحت دنیاں بھر میں فیصلے ہو جاتے ہیں دوزار سترہ میں بھی ایسے ہی ہوا تھا یہ جو موجودہ آپ کو الیکشنز ایکٹ 2017 نظر آتا ہے اس پہ کوئی تقریباً ڈیڑھ سال دو سال مشاورت چلتی رہی تھی پرمیان میں دھرنا ہو گیا تھا پی ٹی آئی واقع اٹھ کر گئی تھی اسطیفے بھی دے دیئے تھے تو کام رک گیا تھا انہوں نے پاس نہیں کیا اس نے کام کو روک لیا پھر جب پی ٹی آئی واپس آئی تو دوبارہ انہوں نے کمیٹیوں میں بیٹے ان کے مشورے سے اتفاق کے رائے سے پھر وہ پاس ہوا کوئی بھی قانون ہو بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ اتفاق کے رائے سے پاس ہو لیکن جو انتخابی اصلاحات سے متعلق قانون ہے اس کے بارے لازم ہے کہ وہ اتفاق کے رائے سے پاس ہو تو بیٹھ کے بات کریں اس کے لیے وقت کی قید نہ لگائیں اس کے لیے کوئی پریشر نہ کریئٹ کیا جائے بلکہ وہ بیٹھ کے بات کی جائے وہ پھر آستہ آستہ انڈرسٹیننگ پیدا ہو جاتی ہے دوزار سترہ میں ایسے ہوا تھا اس سے پہلے دوزار دس میں اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی اتری بڑی تبدیلی ہوئی تھی آپ پسند کریں یا نہ پسند کریں لیکن اتفاق کرائے پیدا ہوا تھا تو یہی ایک طریقہ ہے جمہوری ملکوں کے اندر بجائے اس کے لیے کہنے کے کہ اب ہم بس یہ کر کے رہیں گے اور ہو کے رہے گا اور آپ بات نہیں کرتے تو نہ کیجئے یہ مناسب رویہ نہیں ہوگا بات کرتے رہیں اتفاق کرائے انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے دوسری گزارش ہے کہ ٹیکنالوجی اچھی چیزیں ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں لیکن یہ کہنا کہ ہر معاملے میں ٹیکنالوجی ایک بہتر چیز ہوگی اور وہ چیزوں کو بہتر کر دے گی کم از کم الیکشن ٹیکنالوجی کے معاملے میں تو یہ درست نہیں ہے دیکھیں دو اس وقت معاملے ڈسکس ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی کے اور دو لوگ کے معاملے میں درست نہیں ہے ایک تو وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کی بات تھی وہ آپ اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے موری بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کردے سے ووٹ جو ہے اس کے اندر انٹریفیرنس ہو سکتی ہے ہیکنگ ہو سکتی ہے اور ووٹ جو ہے وہ سکر آپ آئی ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں آئی ووٹنگ کی میں ای وی ایم پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ای وی ایم کی حوالے سے کیونکہ ہم نے جب پریس کانفرنس سنی تو شکلی فراز صاحب پہ کر رہا تھا کہ اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا جی اب وہ جو ای وی ایم کی بات ہو رہی ہے ای وی ایم پہ دو چار بڑی بڑی باتیں اور جب ہم میں ای وی ایم کی بات کر رہا ہوں تو میں اس طرف مشین کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے ابھی بنائی ہے اس کا ایک پروٹو ٹائپ بنایا ہے وہ بہت اچھی مشین ہے خوشنما ہے دیکھیں بھی بہت اچھی ہے لگتا ہے ایک ترقی آفتہ ملک کا کوئی گیجٹ بنا ہوا ہے حقیقتا اور اس کی ورکنگ بھی ہم نے دیکھی ہے بہت مناسب تھی اس کے اوپر ہم نے ووٹنگ کر کے دیکھا اور پھر اس کو پرنٹ کر کے دیکھا تو بلکل ایکوریٹ ریزلٹ تھا اس مشین کی بات نہیں ہو رہی ہم تو اس سلوشن کی بات کر رہے ہیں سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو سسٹم میں کئی کباہتیں ہیں پہلی کباہت یہ ہے کہ اس کی جو اس کو جس طرح سے دوزاد تئیس کے انتخابات میں استعمال کرنے کی تجویز ہے اس کے لیے وقت مناسب نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے اتفاق کے رائے پیدا ہو سکے اگر اتفاق کے رائے ہی پیدا نہیں ہوگا تو پھر یہ سارا مقصہ مسئلہ بیکار ہوگا اس پہ میں آتا ہوں میں احمد صاحب اس پہ میں آتا ہوں کہ اتفاق کے رائے اگر نہیں پیدا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکل ہے کورد نشان صاحب صاحب آپ بتائیے آپ نے بہت سے الیکشنز کا انکار دھو اور جب آپ بتائیے سیکٹری الیکشن کمیشنر پاکستان آپ کا بڑا اس پہ کلیدی رول رہا آپ کیا سمجھتے ہیں وقت آگیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو بروقار لائے جائے اور اس پہ اگر کسی کے کوئی اترازات ہیں جنور اترازات ہیں تو ان کو سوٹ آؤٹ کیا جائے نہ کہ اس کو اکثر مسترد کر دیا جائے کہ جو پہلا نظام ہے پرچی کا ڈبے میں ڈالنے کا وہی مسترد نظام ہے اس پہ ہم ٹیکنالوجی یا ایڈوانس پنک کی طرف نہیں جانا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب احمد بلال محمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے بڑے منطقی انداز سے اپنی باتیں ہیں آپ تک بچا دی اس پہ میں آگے سے بات کی بات سے آگئی بڑھتا ہوں کہ دراصل یہ سکیم اچھی ہے ٹیکنالوجی آنی چاہیے احمد بلال محمد صاحب نے بھی اپنے مشین دیکھی الیکٹرونک وارٹی مشین لیکن میں نے تین چردہ وٹ ٹرائی کی دیکھنے لیے یہ آدھے گھنٹے کرنی رکھتے ہیں فارلیمنٹ ہاؤس میں اس طرح اٹھائی لے جاتے ہیں یہ بڑی خششرتی ہے کہ احمد بلال صاحب بکیادہ الیکٹرونک وارٹی مشین دیکھ لیے چیک بھی کر لیں ہم میں تو دکھایا ہی نہیں ایک اور بڑی سب سے بات اہم یہ ہے کہ اس پر حکومت پاکستان کا اس میں عمل داخل نہیں ہونا چاہیے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ایکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 103 ہے 94 ہے اس میں ایک ہدایت تھی گئی ہے طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ الیکشن کیمیشن پاکستان حضرباتی بنیادوں پر مارک پولیس ٹیشن کے ذرکی ایک رپورٹ پیش کر رہی ہے اور پارلیمنٹ میں جاری ہے اس کے بعد آپ اس پر بائی سٹیپ چلیں کوئی طریقہ بتایا ہے سیکشن 103 ہے اب یہ معاملہ یہ حکومت پاکستان کو وزیراعظم صاحب کو یہ چاہیے تھا یہ الیکشن کیمیشن کو ریفر بجواتے ہیں کہ جناب آپ سیکشن 103 بھی دیکھنے 94 بھی دیکھنے اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں یا ہونے کا امکانات ہے حکومت آپ سے معاف کرے گی اب یہ تین چاہ سے پرائیمنٹر صاحب قیدہ جو ہے الیکٹرونک وارٹری مشین سے اس اطلاع سے اس کی وہ کر رہے ہیں کمنسی کر رہے ہیں وہاں کو بتا رہے ہیں تبکیاں بھی دیرے ہیں پریشن بھی ڈال رہے ہیں جیسے کہ اس کے بغیر دنیا میں الیکشن ہی نہیں ہونے اس سے ایک یہ اپوزیشت کے رہے ہیں پر بھی شکو کا شباب پیدا ہو گئے میڈیا نے بھی کیا تمام ہم نے بھی کیا منطلع صاحب نے بھی بہت کچھ لکھا اور ڈال میں لکھا تو حضیح ہمنا ہماری کوشش تھی ہم بھی لکھتے رہے ہیں لیکن برحال اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جب سپیکر کو ہم یہ سمری کی سربراہی میں پرائیمنٹر نے خط لکھا کہ آپ یہ کمیٹی پرور کریں وہ کمیٹی کا آج تک جلاز بھی ہوا اس میں وار آف فال بھی نہیں کیا اس میں آپ کو جیشت کو بھی بلایا تھا میں نے بھی سپیکر صاحب کو بڑے اہم ڈاکومنٹ جوایا ہے کہ جناب اس کے اندر یہ پراشن کونس ہیں چیئرمن سینٹ کو بھی پرائیمنٹر پاکستان کو بھی پرائیمنٹر پاکستان کو بھی آپ یہ چیز دیکھیں لیکن انہوں نے کسی نے اس پر وار آف فال یہ جو سینٹ پہ ہو رہا ہے کونس صاحب جس میں آپ بھی گئے تھے جو سینٹ پہ جو ہو رہا ہے سینٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں سوالے سے جو تاج حیدر صاحب جس کی سرپرائی کر رہے ہیں آپ سٹینڈنگ کے محجی ٹھیک ہے اس میں میں بھی موجود تھا ایلن بلال صاحبی نے موجود تھا ہم نے اپنی پیجیردیشن پیش کر دی تھی اب اپنے حالات بتا دیئے تھے لیکن ایک بڑی بات یہ ہے تمام باتوں ایٹر پکھے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سب سے بڑا سٹیک آلڈر ہے جس نے کروانا ہے الیکشن آرٹیکل دو سو انیس کے تحت انہوں نے سینٹیس جو ہیں اعتراضات لگا کے چیرمن سینٹ کمیٹی تازہ حیدر صاحب کو پیش کر دیئے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو نامندور کر دیا مسترد کر دیا لیکن اس پہ کدھا کلام ہے کہ مذہب میک کمر صاحب اس نے آپ سے کیونکہ شبنی فراد صاحب نے آنا تھا انہوں نے وہ آنی سکے بوجود پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جب یہی سوال جو آپ نے یہاں اٹھایا ان سے کل کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا ریجیکٹ نہیں کیا ان کے اعتراضات ہیں اور ہماری ٹیکنیکل کمیٹی منسٹری آف سائنس کی اور الیکشن کمیشن کی ٹیکنیکل کمیٹی آپس پہ باتچیت کر رہی ہے انہوں نے کہا اعتراضات ہوئے مسترد نہیں ہوئے میں نے کہا بھئی یہ سامنے رکھوں مسترد ہی لفظ ہو گیا ہے جب وہ کہا جلات ماں مخدرنوں نے کہا ہم اس کو ٹھیک ہے آپ کا پرنٹ بھی درست فرما رہے ہیں لیکن شبنی فراد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہیں اعتراضات وہ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے دہرہ کار میں آتے الیکشن کمیشن کے دہرہ کار میں نہیں آتے وہ سارا حکومت پاکستان کے معاملات ہیں اس میں سٹاک کرنا ہے اس کے بعد اس کا طریقہ کار ہونا ہے اس کے ہوئے ہاؤس بنانے ہیں الیکٹ وارنگ موٹری مشینے ٹینڈر رہانے ہیں یہ سائد حکومت پاکستان کی طرف سے ہونے ہیں اس پر بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے بکتازہ بتا دیا کہ اس کے اندر بھی خطرات ہیں خدشات ہیں سکولٹی ہیں اور باقی جو دس پوائنٹ ہے اس دس پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک نافذ ہے اس کے اندر ہے آئین سازی کریں اس میں کانون سازی کا ذکر نہیں ہے ملہبا آئین تربیم لے کر آئیں آئین سازی میں ہوتا ہے 218 اور 226 اس میں تربیم کریں تاکہ ایک صحیح تیر کیسے الیکشن کمیشن کو بھی آئینی تحفظ مل جائے جب یہ ایک میں آئے گا ایک سو تین میں تربیم کریں گے تو ایک میں تربیم کر دیا رہا ہے اور تو چیلنگ ہو جائے گی اور یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں بار بار یہ ٹھیک ہے سارا کچھ بن گیا ایک بن گیا جیسے کہ احمد بلال صاحب نے ٹھیک کر تو ایسا قانون کیا بنانا ہے جس میں تمام سٹیک آرڈر جو ہیں سوائے حکومت کے وہ متفقی نہیں ہو رہی اپوزیشن نہیں ہو رہی اچھا اپوزیشن کا مین اتراز کی ہے میں آپ سے جانا چکے احمد بلال محمود صاحب یہ تو نکات اٹھائے جو کمر صاحب کے الیکشن کمیشن آف پاکستان ذہر ایک آئینی ادارہ ہے کنسٹوشل بارڈی اور انہوں نے کہا کہ آئین سازی ہوگی تو یہ معاملات جو ہیں پھر ان میں پیش رفت ہو سکتی ہے وہ معاملات تو اپی جگہ اور ان کی ٹیکنیکل کمیٹیز یہ آپ سے مشاورت کر رہی ہیں اپوزیشن کے اس پہ بڑا اتراز کیا ہے وہ کیوں کر ای وی ایم کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ اگر اس پہ آئین سازی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پرویو میں ہوگا وہ اس کو استعمال کریں گے پھر کیا بڑا اتراز ہے احمد صاحب کمر صاحب آپ سے یہ سوال میں رکھ دیتا ہوں ہمارے سے اس وقت ٹیکنیکل وجوہات کی منا پر احمد صاحب نہیں ہے یہ تو آپ نے بتا دیا جو ای سی پی کا رول ہے اور جو گورنمنٹ نے کرنا ہے اپوزیشن جماعتوں کا آپ نے کا کنسینسز بلڈ نہیں ہو سکتا بجا کیا ہے ان کی مخالفت کی کیا آپ نے خود سے انیلیسز کیا جب آپ اس کمیٹی میں موجود تھے نہیں اس بس ابھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکٹرونگ وارٹر مشین کا سسٹم جو ہے اس کو تمام اتفاق پر رائے سے تیہ کر لی جائے اس میں ممکن ناممکن نہیں ہے مشروعات نہیں ہیں اس میں صرف ممکن ہے آپ اس میں انڈرسٹینڈنگ کا اب ہمارے شریفہ صاحب ہمارے بہت اچھے دوستمس ہیں میں تب بہت ان کا اتران کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ فرمانا کہ جناب یہ یک طرفہ فیصلہ ہے کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ یک طرفہ نہیں ہے الیکشن کمیشن آف فیصلہ خود کی بھی کیا پر قیدہ ممبران نے کیا پورے کمیشن نے کیا سر وہ بات تو آگئی وہ تو سر آپ کا نکتہ آگیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوزیشن آپ نے واضح کر دی اور انہوں نے حکومت کی کر دی تھی میرا سوال یہ ہے کہ سیاسی اس میں اتفاق رائے میں رکاوٹ کیا آپ کی نظر میں اعتماد کا فقدان ہے یا موزیشن نہیں چاری کہ حکومت اس کو ریڈیوز کرے جیسے آپ نے کہا قرائم میسٹر صاحب کے سرار ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو ویر اس دی پرابلم ایریٹنٹ کیا اس میں پولٹیکلی اعتماد نہیں ہو رہا آپ اس میں اپوزیشن کے ساتھ اعتماد نہیں ہو رہے اب اس میں چھوٹا سا معاملہ آ رہا ہے دو ممبروں کے اپوزیشن نہیں ہو رہی تو یہ سارا آپ اس میں اعتماد ہے آپ یہ کریں کہ پارلمانی کمیٹی کے اندر سپیکر صاحب چیرمنٹ سینرڈیو بیٹھیں اور تمام اپوزیشن کو سٹیکولڈر کو صاف ملا کے ایک راہ اللہ حمل تیار کر لیں اور یہ اس طرح سے جو سٹیٹمنٹ دی جاری ہے کہ جناب ہم نے تو ہر صورت میں الیکٹرونک ووٹی مشین پولنگ سٹیشن پر پچھا دی رہی ہے تو پچھا دیں الیکشن پر سیٹ پر پڑا ہو جائے گا جی آپ پچھاتے رہیں لیکن مسئلہ کہ الیکشن کمیشن پر پاکستان کو سب سے بڑی جو تقویت دی گئی ہے میں بتاؤں آپ کو سپرم پورٹ پاکستان نے یہ کہا ہے جب یہ سینرڈ کے جو ریفرن کیا تھا ستا جی 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 اپن بیلٹنگ کے حوالے سے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے جو بھی الیکشن کروانے ہیں آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ دو شبیس پر مدد نظر رکھیں اور اس کے معاملے میں کوئی مداخلت کرتا ہے کوئی دارہ مداخلت کرتا ہے تو سپرم پورٹ پاکستان الیکشن کمیشن کی پشت پر کھڑی ہے جی جی وہ تو وہ آیا تھا وہ آپ نے بیک کوئی صحیح نکتہ اٹھا ہے وہ آیا اب یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ دنیا میں یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس سے جو الیکشن کی شفافیت ہے اس کے امکانات بڑے ہیں امریکہ میں اس کا استعمال عمل میں آیا ہے بھارت میں اس مشین کا استعمال ہو رہا ہے میں کمر صاحب آپ سے جانا چاہوں گا اظہر بتا ہے ہم لرن کرتے ہیں دیگر ممالک سے بھی کہ کس طرح اپنے الیکشن ٹولر پروسس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنائے اس کی قبولیت زیادہ ہوئی ہے تو آپ مانیں گے کہ جو بھی پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ کہتی ہے جی ہمارے ساتھ تو دھندلی ہو گئی مبینہ طور پر اور اس پر اترازات اٹھائے جاتے ہیں ابھی حال یہاں جو زمنی الیکشنز ہوئے اس میں ووٹوں کی گنتی میں گھنٹوں لگ گئے مطلب شہری علاقے تھے کراچی کا حلقہ تحلقہ این اے ٹو فور نائن رات بارہ ایک دو بجے تک گنتی ہونا تو اس سے کم از کم یہ ٹیکنالوجی سے یہ ایشیوز تو ریزولو نہیں ہو جائیں گے نہیں یہاں فرسٹ سے اس پر ٹیکنالوجی سے کہاں سے آنی ہے سب سے پڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں ڈیوائیش لگا دیں دس اپنی در کا ڈیوائیش ملتا ہے جب تمام دنیا کے رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ ڈیوائیش لگا دیں چپس لگا دیں جی میرے خلال میں ہمیں چھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں ہمارے تھوڑا سا سکائپ کی وجہ سے ایشیوز آ رہے ہیں کور درشاہ صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں موسیقی 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 کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لیجسٹیشن میں وقت ضرور لگتا ہے لیکن سیاسی طور پر پروپوزلس بھی آنی چاہیے اگر کوئی اپوزیشن کو ای وی ای مشین پر کوئی اترازات ہیں تو اترازات سامنے لائے جائیں یہ تو جب الیکشن ہوگا تو وہ تو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے موجود حکومت تو نہیں ہوگی تو اگر مشین بنتی ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے تو وہ تو جو بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اٹھاروی تربیم کی طرح اتفاق سے لائے جاتا ہے جیسے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا تو اس میں پھر کیوں کر اپوزیشن موتریز ہے اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے گریزہ ہیں دیکھنے ٹیکنالوجی کے استعمال سے سچ گریزہ نہیں ہے وہ ماضی کے تجربات کی وجہ سے غالباً ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں ان کو معلوم ہے کہ ماضی میں ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بھی اچانک کولیپس ہو گیا تھا اور اس کی ویسے الیکشن کی ٹرانسمیشن ڈیلے ہو گی تھی اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس ڈیلے کے دوران انتخابات کو کچھ منپولیٹ کیا گیا ریزلٹ کو منپولیٹ کیا گیا یہ ان کا کہنا یہ ہے اور وہ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے ان کا اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوا لقصان ہی ہوا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور وہ آندہ بھی کسی ٹیکنالوجی کے استعمال کو شک کے نگاہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم جس پارلیمانی کمیٹی میں گئے تھے سٹیننگ کمیٹی پارلیمنٹری افیرز جہاں پہ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے میں خلال پیشتے تین دن سے وہ اجلاس جاری تھا اور اب کل پھر آپ کو اجلاس ہونا ہے تو یہ وہاں پہ اپوزیشن موجود تھی پوری سٹینگت میں گومت بھی موجود تھی اور ایک دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پہ شبلی فراز صاحب مشین لے کے آئے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے وہاں پہ مشین کی ڈیمانسٹریشن بھی دی لوگوں نے دیکھی بھی اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے اور ڈسکشن ہو رہی تھی تو ڈسکشن ہوئی بھی ہے تو ایسا نہیں ہے لیکن اگر ان کا ایک موقف ہے کہ یہ ہمارے خیال میں اس کے استعمال سے فائدہ نہیں ہوگا تو بہرحال ان کا ایک موقف ہے انہیں کنونس کیا جائے یا حکومت کنونس ہو جائے یا پوزیشن کنونس ہو جائے تو یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے نا اس پہ کوئی بہت جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ آپ جلدی جلدی اس کو قومی اسمبلی میں آپ کو معلوم ہے یہ پانچ یہ چھے منٹ میں ایک قانون پاس ہوا ہے اس کے بعد یہ سینٹ کی کمیٹی میں آگیا ہے مولت کہ ہمیں جو ریپورٹ سببٹ کرنے کے لیے ایک مہینے کا وقت دیا جائے وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں مل سکتی تو اس لیے آپ جلدی یہ کام کر کے دے رہے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بہت اچھا فورم ہے یہ کمیٹی اگر اس کو وقت دے دیتے تو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ پوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اتفاق رائے ہو سکنے کہ کچھ چانس ہے تو اسی کمیٹی میں ہے کچھ تاج حیدر صاحب بہت میچور آدمی ہیں پرانے پارلیمنٹیرین ہیں پوزیشن کے ہیں بہت اچھے طریقے سے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہو سکتا ہے اتفاق کر آئے اگر موقع دیا جائے انہیں میری آج ان سے بات بھی سیکرٹر تاج حیدر صاحب سے اور انہوں نے اسی عظم قیزار کیا جو آپ کر رہے ہیں انہوں نے یہی کہا کہ میں ابھی میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہا کل اہم اجلاس ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پولٹیکل پولاریزیشن ہے وہ اس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اس کو سائیڈ لائن کر دے تو انہوں کا بھی یہ خواہش ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا ایسے پیلڈ ایڈ ادارہ آپ نے کہا کہ آپ نے وہ ڈیمنسٹریشن دیکھا بھی ہے ٹکہ آر ٹی ایس پہ اگر اپوزیشن کا ایک موقع ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا ضرور جواب دینا چاہیے یا اس حوالے سیلیکشن کمیشن اور پاکستان کوئی انکوائری کر رہے اگر تو سمجھتے ہیں کہ آر ٹی اے سسٹم کیوں کر بیٹھا سر پیلڈ ایٹ کے کیا اپنا آپ لوگوں کا کیا انیلیسز جو آپ نے ڈیمنسٹریشن دیکھا اس کے بینیفٹ زیادہ ہیں یا اس کے نقصانات زیادہ ہیں کیونکہ ایک چیز کے پروزن کونز بھی دیکھے جاتے ہیں دیکھئے یہ جو نقصانات اور فائدے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے دنیا یہ کرتی ہے کہ ایسی چیزوں کو گریجولی استعمال کرتی ہے اور ساتھ ساتھ دیکھتی ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت یہ مشین جو ایک کمرے پڑی بھی ہے یا لیبارٹری میں پڑی بھی ہے یا فیکٹری میں پڑی بھی ہے وہ تو ٹھیک پر فارم کرے گی اصل اس کا ٹیسٹ ہوگا جب وہ فیلڈ میں جائے گی تو اس کے لیے اس کو ایسا کیا جاتا ہے کہ گریجولی اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے اس کے کیا فائنڈنگز ہیں اس کی کیا کوئی پرابلک ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ وہ ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ ارادہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم پوری چار لاکھ مشینیں ایک ہی وقت میں پورے ملک میں استعمال کر لیں گریجولی کریں آپ کی رہے کہیں ایسا نہیں ہوا کہ چار لاکھ مشینیں اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی جست میں استعمال ہوئی ہوں تو اگر یہ گریجولی استعمال کریں گے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے اشارت پہلی بھی آپ کو بتائی تھی کہ الیکشن کمیشن کو ایک کہا گیا تھا کمردل شاہد صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ آپ اس کا پائلٹ پروجیکٹ کریں انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے اسے کچھ لیسن لرن کیے ہیں اس کی ریپورٹ بنائی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے اس کو ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہے تو اس کو ڈیبیٹ کریں تو پتا چل جائے گا کیا پرابلم سے اس پر ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے ہمارے اس حصے کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ کا بہت شکریہ قوضل شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور احمد بلال محبوب صاحب نے ہم نے ایک ٹیکنیکل اور اتضیاتی نشست کی کوشش کریں کہ آنے والے پرام میں سیاسی طور پر بھی سیاسی نمیندگان کو بھی بلا جائے دونوں سائٹ سے اور موقف لیا جائے تاکہ یہ معاملہ اگر اس سے بیتری کی صورت نکلتی ہے تو ضرور نکلے اور جو اترازات ہیں وہ بھی سامنے آئیں چاہے وہ ای سی پی کے ہیں یا اپوزیشن کے ہیں شبلی فراد صاحب کو بھی مدعو کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے انہیں انوائٹ کیا تھا لیکن مصرفیت کی وجہ سے نہ آسکے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ لوٹ کے آئیں گے تو اخوانستان کی صورتحال پر گفتو کر رہے ہوں گے پر ہم دست تک دیکھتے رہیے وقفہ لیں لیجئے موسیقی موسیقی امریکہ کے وزیر خارج انتونی بلنکر نے انٹرویو دیا ہے اغوان نیوز ایجنسی کو اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اغوانستان کی عبوری حکومت جو امریکہ کی توقعات ہیں ہیومر رائٹس کے حوالے سے اس پر عمل پیرا ہوتی ہے تو پھر امریکہ ان کے ساتھ کام کرنے کا سوچ سکتا ہے وگرنا نہیں دوسری جانے پاکستان میں بھی اس حوالے سے اہم ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں قطر کے نائب وزیراعظم اور وزیراعظم شیخ محمد بن عبداللہ السانی نے دورہ پاکستان کیا ان کی وزیراعظم پاکستان سے اہم ملاقات ہوئی اور وزیراعظم شاہمد قریشی صاحب سے بھی وفوت کی سطح پر ملاقات اور پھر جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی جس میں دونوں وزارہ خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اغوانستان میں انسانی علمیہ سے بچانے کے لیے تمام اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور دونوں ممالک قطر اور پاکستان مستحقم اغوانستان کے اپنے ویجن پر عمل پیراہ ہیں پھر ایک اور اہم ملاقات ہوئی سی آئی اے چیف ویلیم جوزف برنس اسلام آباد میں موجود تھے رالپنڈی میں ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاہد باجوہ صاحب سے اس حوالے سے بھی گفتو کریں گے دو موزز میمان شخصیات نے ہمارے پرورام کیسے سے میں ہمیں جوائن کیا ان کا تعرف میں آپ سے کر رہے ہیں تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں غالب اقبال صاحب آپ صفیر رہ چکے ہیں پاکستان کے اور خارجی مور پر کمنٹ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ غالب اقبال صاحب اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہے رزا رومی صاحب امریکہ سے ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے دونوں موزز میمان کو فارم ویلکم مخالب اقبال صاحب میں آپ سے صرف جانا چاہوں گا پہلے تو آپ سے موقع مل رہا ہے گفتگو کا اغوانستان میں جو اتنی بڑی چینج آئی ہے تبدیلی آئی ہے اب یہ اعلان ہے کہ گیارہ ستمبر کو حلف اٹھایا جائے گا میں آپ سے جانا چاہوں گا اس ڈیٹ کی سگریفنگس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ایک اچھی ڈیٹ چنی گئی ہے اغوان طالبان کی جانب سے ایک میسیجنگ ہے ایسی تاریخیں یہ یوجلی جو ہوتی ہیں وہ صرف ایک انیشل میسیج دینے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں اور یہ بھی اسی لئے دیا گیا ہے کہ نائن الیون کے اوپر جبکہ اٹیک ہوتا ہے تو اب دوبارہ جبکہ طالبان کی حقوق واپس آ چکی ہے اور وہ اپنے کیپٹل میں واپس آئے ہیں تو اس لئے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ جس تاریخ کو آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ ہم پر حملہ کریں گے اسی تاریخ کو ہم لوگوں نے اپنی نئی کابینہ بنا دیا اس کا کوئی لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں ہوتا اس کا کوئی اس کے سے یہ آپ یوجلی سوشل میڈیا پہ یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کرنے کے لئے آپ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن ماسوائے اس کے کہ انیشل اس کا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ ایک میسیج کلیئر کنوے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہوتی رسل صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا امریکہ کے وزیر خارجہ کا انٹرویو تلو نیوز جو ہے اغوانستان کی خبر جنسی ان میں ان کا انٹرویو کیا گیا جس میں انہیں نے کہا کہ وعدے پورے کریں تو طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں آپ سے میں جانا چاہوں گا رد عمل سامنے آ رہا ہے چین نے کہا ہے کہ وہ اپنی کمیونکیشن لائنز اوپن رکھے گا برقرار رکھے گا اور ایک ہمینٹیرین ایڈ بھی دی جا رہی ہے کل ہم نے اپنے پروگرام اس کا تذکرہ کیا آج وزیر خارجہ شامد قریشی صاحب اور قطر کے وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عالمی برادری سے کہا کہ وہ انسانی علمیہ سے بچانے کے لیے اغوانستان کی مدد کرے دس ارب ڈالر کے لگ بک امریکہ نے منجمت کر دی ہیں جو اغوانستان کے لیے مختص تھے کیا کہیں گے کس قسم کی پاسٹننگ اور سگنلنگ ہو رہی ہے امریکہ کی جانب سے جبکہ ان کے سی آئی اے چیف آج اسلامباد بھی سوقت موجود ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے آرمی چیف سے جی انوار شبیہ دعوت دینے کا پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ دیکھئے اس وقت سب بھی جو دنیا کی پاورز ہیں چاہے وہ ریجنل پاورز ہوں یا امریکہ جیسی سپر پاور ہو ان سب کا یہی ایک انٹریسٹ ہے کہ افغانستان میں کسی طرح سٹیبلیٹی جو ہے اس کو لایا جائے اور افغانستان کو جو ہے سٹیبلائز کیا جائے تاکہ جو وہاں پہ سیول وار خانہ جنگی کے جو خچات تھے پہلے وہ دوبارہ سے نہ ہو جائیں اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ دائش خورستان کے نامی تنظیم جو ہے اس سے بھی جو کم اس کم خطے میں جو بڑی طاقتیں ہیں چین ہے روس ہے وہ سب اس چیز سے کافی پریشان ہیں کہ اگر یہ مزید پھیلتا ہے تو وستی ایشیا میں کیونکہ ان کے جو پلاننگ ہے لانگ ٹرم چین کی اور روس کی وہ متاثر ہو سکتی ہے یہی امریکہ کا بھی ایک بہت بڑا حدف ہے کیونکہ انہوں نے آخر بیس سال جو یہ جنگ وغیرہ دڑی وہ اسی نام پر دڑی تھی کہ وہ دہشتگردی کا کلہ کمہ کریں گے اگر وہ دوبارہ سے وہی چیز ہوتی ہے تو پھر تو جو امریکہ میں اور الڈی ڈومیسٹک پبلک اپنین میں اس چیز میں بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس جنگ کا کیا فائدہ تھا اس کی کوسٹ اتنی زیادہ تھی اور ناکامی بھی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر تو یہ حضیمت کا باعث ہوگا تو اس لیے میرے خال سے سب ہی پوسٹرنگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ نئی طالبان کی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں وہ طالبان سے کچھ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات سنے اور کچھ اپنا جو رویہ ہے اس میں ڈیچک لائے جی غالب صاحب یہی سوال آپ کی جانب میں لے کر آوں گا آپ کے اس حوالے سے کیا انیلیسز ہے امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ کا بیان دینا پھر سی آئی اے چیف کا پنڈی میں موجود ہونا آرمی چیف سے ملاقات اس سے قبل بھارت بھی گئے اور اغمانستان بھی میڈی اطلاعات کی مطابق وہ گئے تھے چائنہ کی جانب سے بازے پیغام سامنے آیا ہے پاکستان نے کل ایک ورچول اجلاس کیا جس میں ہمسائے ممالک بھی شامل تھے اور لگ ایسے رہے کہ پاکستان ایک کنسرٹڈ ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں طالبان گورنمنٹ سے جو اب تک طالبان گورنمنٹ کی جانب سے انیشل پالیسیز اپنائی گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان ایکسپیکٹیشنز کو مدد نظر رکھ کر اپنی سمت کا تیون کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز جو ہمیں مدد نظر رکھنی ہے نا وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں جو کہ پچھلے دور میں تھے ان میں بہت تبدیلی آ چکی ہے بہت ذہنی پختگی آ چکی ہے سفارتکاری سیکھ لی ہے اور اس وقت وہ بین الاقوامی تعلقات کے ساتھ بھی جیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ جو دیکھتے ہیں کہ جی امریکہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں تو ہم یہ کریں گے یہ حالات تو آپ کی صرف سٹیٹمنٹس کی حد تک ہوتے ہیں اس وقت امریکہ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طور پہ طالبان کو ری انگیج کر لے اس لیے نہیں ری انگیج کرنا چاہ رہا کہ طالبان کے لیے وہ کوئی بہت اچھا کام کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے ری انگیج کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کو اس ریجن میں اپنا انفلنس ختم ہوتے نظر آ رہا ہے وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ چین نے نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ تین دفعہ یہ بات ابھی تک کہہ چکے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور تعلقات رکھنے کا جو آپ کو انڈائریکٹلی اشارے مل رہے ہیں وہ یہی مل رہے ہیں کہ وہ سی پیک کے طور پر ایک وہاں بھی ایک پیکیج دینا چاہتے ہیں تاکہ وہاں چیزیں شروع ہو جائیں اور جیسے ہی آپ کے افغانستان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سڑکیں اور آپ کا انفرسٹرکچر تیار ہونا شروع ہوتا ہے حالات بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں جوبز وہاں لوگوں کے لگنا شروع ہو جائیں گے کنسٹرکشن میں دوسری جگہوں پہ تو وہاں ایک دم سے سیچوئیشن جو ہے وہ پیسفائی ہونی شروع ہو جاتی ہے امریکہ کو یہ بہت صاف نظر آتا ہے کہ اس وقت پاکستان چین ایران اور آخر میں جا کر روس بھی اگر یہ ایک ریجنل پاور بننے کے لیے یہ تمام ممالک مل جاتے ہیں تو ان کو نہ صرف یہ ایکنومک بلوک اتنا بڑا مل جاتا ہے بلکہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑی پولٹیکل فوس بن سکتی ہے یہ تو بہت دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ خیالات ہوتے کیونکہ دربیان میں اتنی چیزیں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں امریکہ دیفنیٹلی چاہے گا کہ طالبان کی حکومت کو ری انگیج کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کچھ ایسے نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہے ایسٹس کے طور پہ رکھے گا افغانستان میں تاکہ جب بھی اس کا بس چلے اور جب بھی اس کو ضرورت پڑے اس کو اور بالخصوص بھارت کو تو یہ نون سٹیٹ ایکٹرز کے جو ایسٹ فارم ہے اس کو استعمال کر کے کسی طور پہ وہاں حالات خراب کر سکے حالات وہ اتنا بھی خراب نہیں کریں گی کہ وہاں خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے اور حالات اتنے بہتر بھی نہیں ہونے دیں گے کہ وہاں ترقی کی راہ آنا شروع ہو جائے تو ایک درمیانی راستہ ہے جس کو ڈھونڈنا ہے اور یہ طالبان نے اور خطے کے دوسرے ممالک نے مل کے ان کے ساتھ ڈھونڈنا ہے آپ نے اہم نکتہ اٹھا ہے میں رضا آپ کے اس پر رائے لینا چاہوں گا غالب صاحب کا تذزیہ یہ ہے کہ امریکہ حالات بہت زیادہ خراب بھی نہیں کرنا چاہے گا کہ خانہ جنگی ہو لیکن بہت زیادہ سوارنے میں ان کا کوئی بلواسطہ طور پر کردار بھی نہیں ہوگا بلکہ تھوڑی بہت انسٹیبلیٹی کی چاہیں گے تاکہ یہ جو ایکنومک بلوک کی بات ہو رہی ہے یا جو معاشی ترقی کا ایک روڈ میپ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے آپ سے میں جاننا چاہوں گا پچھل دنوں سینیٹر لنسی گرام نے جو روپبلیکل سینیٹر لنہوں نے ایک انٹرویو دیا ہارٹ ٹاکیوں اور انہوں نے کہا کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو امریکہ کین ری انویڈ ان اغوانستان کیا اس وقت گفتگو ہو رہی ہے امریکہ میں کانگرس میں صحافتی حلقوں میں سیاسی حلقوں میں یہ تو ایسے بڑکے ہیں اور بیانات ہیں ری انویڈ والا تو ابھی کوئی سواری بیدا نہیں ہوتا ابھی بھی بائیڈن پر جتنی بھی تنقید ہوئی اس کے باوجود جو امریکی عوام ہیں رائعامہ ہے وہ امریکہ کی مزید جنگوں میں شمولیت کے خلاف ہیں بائیڈن کو بھی اس چیز کا علم تھا ٹرمپ نے تو اس چیز کا پورا فائدہ بھی اٹھایا اس کے اپنی الیکشن کیمپین بھی اسی نکتے کی اوپر لڑی اور بعد میں بھی وہ یہی کہتے رہے کہ دیکھو میں نے امریکہ کو ان فضول جنگوں سے اور پیسے ویسٹ کرنے سے بچا لیا بزاری بات ہے وہ یہ لوگ گھول جاتے ہیں کہ ان کی جنگوں سے جانی اور نقصان ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کہا چاہے وہ افغان باشندے ہوں چاہے وہ شام ہو یا دیگر لیویا ہو تو وہ تو ظاہری بات ہے یہاں پہ بھرا دیا جاتا ہے مگر جہاں تک سٹیبلیٹی کا تعلق ہے دیکھئے لانگ ٹرم میں تو امریکہ اور چین کی جو آپس کی رائیویلری ہے وہ تو اس خطے میں پلے آؤٹ ہوگی لیکن ابھی ہم بات کریں شورٹ ٹرم کی اور اگلے آنے والے یعنی کہ مستقبل قریب میں جو ہے افغان طالبان کی سیچویشن ان کی گورنمنٹ کی سیچویشن جو ہے وہ ذرا نازک ہے کیونکہ آپ کو حکومت چلانے کے لیے پیسے ترکار ہوتے ہیں اور چین جو ہے وہ سرمایہ کاری کرتا ہے وہ طویل المیاد منصوبے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر دھیان دیتا ہے اور یقیناً وہ لگیں گے کیونکہ اب وہ اس کو بی آئی میں سی پیک میں شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن جو فل فور ضرورت ہے وہ افغان طالبان نے حکومت کو بھی چلانی ہے اور انہوں نے سیلریز بھی دینی ہے افغانستان میں کوئی ٹیکس کلیکشن تو خاص ہوتی نہیں ہے نہ ہی ماں پہ کوئی ریاست اس طرح کی ہے جو کہ اپنے وسائل جمع کر کے خود سے خرچے تو اس لیے جو عالمی برادری کی ایک کمیٹمنٹ تیر تین بلین ڈالرز کی یہ بات پچھلے کئی سالوں سے آ رہی تھی اور دوہا میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ سالانہ تین ارب ڈالر جو ہیں وہ دیں گے تاکہ افغان حکومت چلتی رہے تو اس وقت جو سرے دست سب سے بڑا کرائیسز یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو بحال کیا جائے اور کس طرح سے وہاں پہ ایک گورنمنٹ اور مستحقم گورنمنٹ جو ہے اس کو چلایا جائے تو اس کے بعد پھر آگے جو لانگ ٹرم میں ہوگا دیکھیے وہ تو پھر آگے لانگ ٹرم میں ہی پتہ لگے گا مگر یہ بات ضرور ہے کہ امریکہ چین کی جو اپس کی ٹینشن ہے وہ ہمارے خطے میں بھی پلے آؤٹ ہوگی اور افغانستان میں بلکل اس کا جو ہے وہ دکھائی دے گا ہمیں اثر جی میں آپ سے جانا چاہوں گا غالب اکبال صاحب ظاہر بات ہے آپ نے بھی بات کی اور جیسے رضا بھی کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم پولیسیز ہوتی ہیں امنٹ جو چیلنجز ہیں تالیبان گورنمنٹ کو گیارہ ستمبر کو اب وہ اپنی وزارتوں کا حل اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیں گے آپ سمجھتے ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے اس وقت کیا ہوگا ایکانومی کو چلانا ملک کو چلانا اس کو فنکشنل بنانا بیانات مختلف قسم کے آ رہے ہیں آج میں حامد کرزی صاحب جو سابق صدر ان کا بیان بھی سن رہا تھا وہ بھی کہتے ہیں ابوری حکومت جو ہے وقت کی ضرورتی اب ابوری حکومت بن گئی ہے فورموس چلانج آپ کی نظر میں اس ابوری حکومت کیلئے کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اپنی ٹرمینالوجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہم بار بار کہتے ہیں طالبان گورنمنٹ اس سے پہلے جب تھے اشرف غنی تو ہم کہتے تھے افغان گورنمنٹ جب تھے کارزائی ہم کہتے تھے افغان گورنمنٹ تو میرے خیال میں ہمیں پھر دوبارہ اسی ٹرمینالوجی پہ جانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک افغان گورنمنٹ ہے یہ وہاں ایک نئی حکومت جو ہے تشکیل دی جا چکی ہے اس کو آپ ہمیشہ افغان گورنمنٹ کے نام سے کہنا شروع کریں گے تو میرے خیال میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے دوسری چیز یہ کہ آپ نے پوچھا چیلنجز کیا ہے ایک نہیں ہے بے شمار ہیں سب سے پہلے تو ہے ان کا معاشی فرنٹ کے اوپر وہ جو ہے محاذ اس کو میرے خیال میں کنٹرول میں لانے کے لیے پوری دنیا کے ممالک کو بھی مل کر اگر کام کرے تو تب کچھ ہو سکتا ہے خطہ کے جو ممالک ہیں صرف ان کے اوپر انحصار کر کے وقتی طور پہ تو آپ افغانستان کو چلا لیں گے لیکن آپ کا لانگ ٹرم طریقے سے آپ نہیں چلا پائیں گے دوسرا جو ہے وہ ہے لارڈ لارڈر کے حوالے سے اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پورے افغانستان میں بلخصوص قابل میں حالات جو ہیں بلکل نومل ہیں لیکن جو دنیا کو اس وقت میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالات بہت مخدوش ہیں اور اس کو بار بار پلی اپ کیا جا رہا ہے دوسرے باہر کے میڈیا کے اوپر تو ان چیزوں کو مدر ازر رکھتے ہوئے میرے خیال بھی ان کو سب سے پہلے تو اپنے معاشی صورتحال جو ہے اس کی بہتری کی طرف اور اس کو انیشیٹ کرنے کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے اس میں دیفنیٹلی پاکستان چین روس ایران کاتر بقیہ ممالک جو ہے وہ مدد کریں گے ترکی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پرمننٹ سسٹینبل انکم جنریشن کے پلانز کی طرف بھی جانا پڑے گا اور اس میں کوئی غیر قانونی قسم کی چیز نہیں بلکہ صرف قانونی چیز کی ہونی چاہیے پھر ان کی جو پولیٹیکل اس وقت مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کو ان کو ریکنگنائز کرنا ہے اگر آپ نے چند ایک ممالک نے ریکنگنائز کر لی اور بقیہ نے نہ کیا اور وہ اپنی ریکنگنیشن کو ایک باگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنے لگیں گے تو افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں کچھ گیو اڈ ٹیک کے بعد کہیں نہ کہیں بات ٹھہر جائے گی لیکن میرا جو اپنا خیال ہے اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے خطے میں اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں ہونے والی ہے تقریباً ایک برس کے اندر اندر میرے خیال میں اب سے لے کے اگلے بارہ ماہ میں دنیا کے بے شمار ممالک جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کو اگر وہاں خانہ جنگی نہیں ہوتی تو اس کو ریکنگنائز کر لیں گے ریکنگنائز کریں گے ایک اور سوال آپ سے کر کے پھر میں رزا کے پاس جاؤں گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام آباد بھی ڈبلومیٹک جو ایکٹیویٹیز ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں چونکہ غالب اکبال سب آپ چیف پروٹیکول بھی رہے ہیں سفیر بھی پاکستان کے رہے ہیں یورپین ممالک کے وزراء خارجہ کتر کے وزیر خارجہ موجود تھے اچھی بات ہے پاکستان نے ایک اس کے مطرف تھے آپ اس کو کس طرح کنسٹرور کر رہے ہیں پاکستان کے ڈبلومیٹک ایفرٹ کے حوالے سے پاکستان کے لیے ایک بہتر صورتحال ہے غالب صاحب جی ڈیفنیٹلی پاکستان کے لیے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں رضا سے پوچھ رہے ہیں غالب صاحب آپ سے مخاتم جی میرے خیال میں ڈیفنیٹلی یہ بہت اس وقت جو ہے ہیکٹک ڈیپلومیٹک ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں ملک میں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ہم لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے پوری چیز کو ہینڈل کی ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان نے جتنی بھی کابیشے کی ہیں سٹارٹنگ فروم دی ہیلپ دی پروائیڈ ان آرینج ان اگریمنٹ بیٹوین یورائیٹی سٹیٹس ان دی طالبان ایٹ ٹائم اس کے بعد سے لے کے متواتر پاکستان نے جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ تمام وہ اقدامات ہیں جس کے تحت اس وقت آپ کو صورتحال وہاں بہتر کرنے میں مدد ملے گی دنیا نے اس وقت پاکستان کے کردار کو اگر کہنی رہی آواز بلند کہنی رہے تو یہ ایکسپٹ ضرور کیا ہے کہ پاکستان نے تمام وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے افغانستان میں حالات بہتر ہو گئے اور ہم نے کیوں کیا ہے پاکستان نے ہم لوگ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ افغانستان کی سٹیبلیٹی جب ہوتی ہے تو پاکستان میں سٹیبلیٹی ہوتی ہے افغانستان میں سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ہمارے حالات بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گے سو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ جو ایکٹیویٹی اس وقت ڈپلومیٹک جتی بھی جاری ہے آپ کے ملک میں پاکستان میں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی سیاسی آپ کی عسکری قیادت اور ایم نوٹ شور کہ میڈیا میں تو ریپورٹ نہیں ہو رہا لیکن جو دوست احباب بتا رہے ہیں وہ یہ وہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی اپروچ کی جاری ہے گفتشنید جاری ہے سو اگر یہ ہر فیلڈ میں آپ لوگ یہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو رول تھا مصبت رول تھا وہ اکنالج کیا جارہا ہے دنیا کی طرف سے دنیا کو امید ہے کہ حالات ایک لیول سے آگے تک خراب نہیں ہو سکیں گے اگر پاکستان کی انوالمنٹ اس میں رہتی ہے اور پاکستان نے جیسا مصبت کردار ادا کیا ہے اس وقت وہ دنیا ریکگرائز کیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس وقت افغان گورنمنٹ ہے اس میں بھی جتنے لوگ ہیں اور وہ لیڈرز بھی جو کہ پریویس لی ناردن الائنس میں ہوتے تھے ان لوگوں نے بھی اس مورز اعظام ٹھرائے جائے گا بھارت کی جانب سے اگر کوشش بہت کی گئی پنشیر میں بھی انہوں نے جالی تصویر آمر لیاکس صاحب کی دکھا کر بتایا کہ پاکستانی کمانڈو پھر ایک فیک نیوز ایف فیفٹین کے حوالے سے دکھائی بھارت میں تو صفحے ماتب بچھی ہوئی ہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز اور سپوائلر کرو ادا کرنے کے باوجود پاکستان کا جو رول ہے اس کو غلط انداز میں جو پیش کرنے کی بھارت کی مظلوم کاوش تھی وہ عزائم خاک میں ملے ہیں جی بالکل میرے خواست یہ تو بھارت کے لیے تو بہت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ظاہری بات ہے وہاں کا جو میڈیا ہے آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے انوار کے وہ شاہ سے زیادہ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے تو اگر یہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خود سے چیز گھڑ کر اور اپنے نیشنلزم کے دھول بجانا شروع ہو جاتے اس لئے اس میں کوئی اتنے اچھمبے کی بات نہیں تھی البتہ اور میرے خیال سے دنیا اس چیز کو ریکنائز کرتی ہے اور جہاں تک پاکستان کے اوپر زیادہ امیریاں اٹھائی جاتی ہیں اس میں زیادہ جو ہے خود عالمی رائعامہ ہے وہ خود یہ کہہ دی کہ یہ ساری چیز یہاں پر ہمارا تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیپلمیٹک لیول کی اوپر ابھی ہمارے افغانستان میں جو امبیسی اس نے بڑا زیادہ کام کیا ایویکیویشن میں ابھی یہاں سے ہم ہیمینیٹیرین جی ایڈ بھی دے رہے ہیں لیکن ہمیں مزید جو ہے یہ جو کابشیں ان کو تیز کرنا چاہیے فورن آفیس کی طرف سے اور سیاسی لیول کی اوپر بھی تاکہ اس چیز کا ہم بقاعدہ جواب بھی دے سکیں اور یہ جو غلط تاثر ہے اس کا بروقت جواب بھی دیا جائے بہت بہت شکریہ رضا رمی صاحب آپ شکریہ غال غبال سب تینکیو وری مچ جان اگر سب چلتے 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 چونکہ اغوان سیچویشن میں ہم بات کر رہے ہیں انتہائی افسوس خبر مجھے خود بہت دلی افسوس ہوا رحیم اللہ یوسف زی صاحب جو مہر اغوان امور اور ایک زبردست قسم کے صحافی تھے اب وہ ہم میں نہیں واقعات کو بڑے خوبصور انداز میں جامعے انداز میں ان کا آہاتہ کرتے تھے اب ہماری اس دنیا میں نہیں رہے ان کی فیملی کے ساتھ پرام دستک کی جانب سے اظہار یکجیتی ان کے بیٹے نے ٹویٹر پہ بتایا کہ انہوں نے پندرہ ماہ کینسر سے مقابلہ کیا لیکن اب وہ دارفانی سے کوچ کر گئے اللہ تعالی ان کے ترجات بلند کرے زبردست شخص تھے جب بھی ہم کبھی گئے پشاور بڑے ہوسپٹیبل تھے اسی کے ساتھ ہمارے پرام دستک اس ہفتے کا سپل اپنے اختتام کو پہنچتا انشاءاللہ زندگی رہی سیت رہی آپ سے ملقات ہوگی پیر